اسلام علیکم بندہ اناچیز فیصل شبیر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یوٹیوب نے ریسٹلی اپنے یوٹیوب سٹوڈیو ایپ کے اندر ایک نئی آپشن ایڈ کی ہے ریسرچ کے نیم سے جو یوٹیوب کے ڈیسٹ آف ورجن میں آلریڈی موجود تھی لیکن اب انہوں نے اپنے موبائل ایپ کے اندر بھی ایڈ کر دی ہے اور اس ریسرچ ٹیپ سے نئے اور پرانے دونوں یوٹیوبرز بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے چینل کو پہلے سے بیٹر طریقے سے رن کر سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹاپک ڈھونڈ سکتے ہیں ٹائٹل، ٹیگز، کونٹینٹ آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اس کا چینل جلدی گروہ ہو وہ جلدی ان کرے ٹرافک زیادہ آئے، ریچ زیادہ آئے، ویوز زیادہ آئے تو آج میں آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو کے ایپ میں اس نئی ایڈ ہونے والی اپشن کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ کی سرس کو یوز کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ جلدی گروہ کر سکیں گے تو چینل پر پہلی بار آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کی یہ سبسکرپشن انشاءاللہ لائف ٹائم آپ کے کام آئے گی تو آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنے فون میں یوٹیوب سٹوڈیو ایپ کو انسٹال نہیں کیا تو فوراں انسٹال کر کے لوگن کر لیں لوگن کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو ایپ میں انیلیٹک ٹیب میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو پہلی اپشن ملتی ہے ریسرچ کے نام سے یوٹیوب والوں نے آپ کے چینل کے لیے آپ کو یہاں پہ اتنا کچھ پروائیڈ کر دیا ہے اتنی انفو دے دی ہے کہ یقین مانیں آپ جتنا چاہیں اس کو یوز کر کے مکھن ملائی نکال سکتے ہیں اپنے چینل کے لیے یہاں پہ آپ کو ٹاپ سرچز مل جاتی ہیں ٹاپکس مل جاتے ہیں ریسنٹی جو ویڈیوز بنی ہیں آپ کے چینل سے ریلیٹڈ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتی ہیں کون کو سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کس کس چینل پہ وائرل ہو رہی ہیں ان پہ کتنے ویوز آئے ہیں وہ کب پبلش کی گئی ہیں تمام معلومات یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب جیسے میرا یہ پروفیسل چینل یوٹیوب لرننگ سے ریلیٹڈ ہے تو میرے پاس یہاں پہ اس طرح کی تمام معلومات آ رہی ہے کہ کہاں کہاں کس کس چینل پہ آپ جیسا کام کیا جا رہا ہے اور آپ جیسا کام کرنے والوں کی کونسی ویڈیوز کونسی ٹاپکس گروہ کر رہے ہیں وائرل ہو رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپشن نظر آتی ہے کونٹینٹ گیپ ریلیٹڈ ایپل آئی فون ایس ای کونٹینٹ گیپ کیا ہے اس پر تھوڑا آگے چل کے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹیپ کو کیسے یوز کرنا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں انشاءاللہ یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی تو آپ جس بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آپ کا چینل جس بھی کٹیگری سے ریلیٹڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں ٹائٹل آ چکا ہے کونٹینٹ آئیڈیا آ چکا ہے تو آپ نے اپنے اس ٹائٹل کو یہاں ٹائپ کرنا ہے جیسے میرا چینل یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں ہاو ٹو کریٹ یوٹیوب چینل جب آپ اپنے ٹائٹل کو یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا ہے سرچ ٹرمز پہ ٹوپک ویبسائٹ پورٹل سوفٹر ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے جس کلک کرنا ہے سرچ ٹرم پہ تو یوٹیوب آپ کو آپ کے اس ٹوپکس ریلیٹڈ بہت سی انفو دے دیتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سرچ بائی یوٹیوب بیوورز کہ لوگ یوٹیوب پر اس ٹوپکس ریلیٹڈ کیا کیا لکھ کے سرچ کر رہے ہیں نیچے کونٹینٹ گیپ ہے اور موسٹ پاپولر ہے اب کونٹینٹ گیپ کا مطلب کیا ہے کونٹینٹ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ یہ کیورڈ ٹائپ کر کے سرچ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ اولڈ ہیں ان پر نئی ویڈیوز ان کے سامنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کونٹینٹ گیپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ویوورز نئی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کونٹینٹ گیپ میں آنے والے کیورڈز کو زیادہ یوز کر کے اپنے آپ کو گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ ویوورز کو ان ٹاپکس پہ نئی ویڈیوز نہیں مل رہی تو آپ نئی ویڈیوز بنا کے ان کی نظروں میں آ سکتے ہیں واپس چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے موسٹ پاپولر اس کے بعد آپ سی مور پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات سمجھیں میرے ذہن میں جو ٹائٹل تھا وہ تھا ہاؤ ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل اس کا سرچ والیم دیکھیں یہاں پہ وہ ہے میڈیم سرچ والیم لیکن لوگ زیادہ تر کیا لکھ کے سرچ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل نہ کہ ہاؤ ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل تو یہاں پہ آپ کو آپ کے ٹائٹل کو سمارنے کے ٹائٹل کو پرفیکٹ بنانے کے اور زیادہ آئیڈیاز مل جاتے ہیں اب اگر میں اس چیز کو جانے بغیر اپنی ویڈیو کا ٹائٹل رکھ دیتا ہاؤ ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل تو اس کا سرچ والیم بہت زیادہ لو ہے لوگ اتنا زیادہ نہیں لکھتے لوگ لکھتے ہیں ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا پرفیکٹ ٹائٹل مل جاتا ہے جب آپ کو آپ کی ویڈیو کے لئے ٹائٹل مل جاتا ہے تو آپ نے تھری ڈوٹ پہ کلک کر کے اس کو یہاں پہ سیف سرچ پہ کلک کر دینا ہے وہ آپ کا ٹائٹل آپ کی لسٹ میں آ جائے گا آپ اس کو جب چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے اسی ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو مزید ٹاپکس ملیں گے مزید ویڈیوز مل جائیں گی آپ سی مور پہ کلک کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور ان کو آپ نے اپنے ویڈیو کے ٹائگز میں یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے واپس آکے اس ٹاپک پہ جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے آپ نے ان کے کام پہ غور کرنا ہے ان میں سے جس کریٹر کی ویڈیوز پہ زیادہ ویوز آئے ہیں کم وقت میں آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اس کو ابزرگ کرنا ہے اس کے کام کو جانچنا ہے پرکھنا ہے اور کوشش کرتے ہوئے اس سے بیٹر آپ نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو اس سے اوپر آ جائے گی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل جس بھی کیٹیگری سے ریلیٹیڈ ہے چاہے وہ کھانے پکانے پہ ہے جم پہ ہے ایڈیوکیشن پہ ہے ہاؤ ٹو پہ ہے گیمز پہ ہے نیوز پہ ہے تو یوٹیوب آپ کو تمام طرح کی معلومات آپ کے چینل سے ریلیٹیڈ ہی پروائیڈ کرتا ہے اس ٹیپ کے اندر اس کے بعد واپس چلتے ہیں مین مینیو میں یہاں پہ آپ کی اپشن نظر آ رہی ہے ٹوپ سرچز بیسٹ او یور آڈیونس یہاں پہ آپ اپنی آڈیونس کے مینڈ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یوٹیوب سرچ میں اور کیا کیا ٹائپ کر رہے ہیں کیا کچھ سرچ کر رہے ہیں تو آپ ان کی سوچ کو جان سکتے ہیں ان کی نیڈ کو جان سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ یوٹیوب میں کیا کیا لکھ کے سرچ کر رہے ہیں تو جو چیز آپ کے چینل سے ریلیٹڈ ہو آپ اس پر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے option ہے discover more topics یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ کے چینل سے ریلیٹڈ اور کیا کچھ سرچ کیا جا رہا ہے یوٹیوب پہ جو آپ کے سبسرائبر نہیں ہیں یوٹیوب آپ کو وہ آئیڈیاز بھی دے رہا ہے تو جب آپ ان میں سے کسی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مزید اس کی معلومات آ جاتی ہے کہ لوگوں سے ریلیٹڈ کیا کچھ لکھ کے سرچ کر رہے ہیں کون کون سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو ان میں سے جو جو چیز آپ کے چینل سے میچ کرتی ہو آپ کو سمجھ میں آتی ہو آپ اس پہ کام کر سکتے ہو تو آپ کو یہاں سے بے شمار آئیڈیاز مل جاتے ہیں اور یہاں ان میں سے جس بھی چیز کو جس بھی ویڈیو کو جس بھی کی ورڈ کو جس بھی ٹاپک کو جس بھی سرچ کو آپ فوراں یا بعد میں یوز کرنا چاہیں تو ان پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ چیز آپ کے بیک اپ میں موجود رہیں گی آپ جب چاہن پہ کام کر سکتے ہیں اب اگلی بات میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا تھا how to create یوٹیوب چینل تو یوٹیوب نے مجھے ٹائٹل دے دیا how to make a یوٹیوب چینل اور اس کے بعد یوٹیوب آپ کو اس سے ملتے جلتے اور کیورز دیتا ہے وہ میں سیو کر سکتا ہوں اور نیچے یوٹیوب اس ٹاپکس ریلیٹیڈ بے شمار ویڈیوز دیتا ہے جو وائرل ہوئی ہیں جو ٹرینڈنگ ہیں تو میں ان ویڈیوز کو اپن کر کے ان کو واج کر کے ان کو observe کر کے اپنا کونٹنٹ اور زیادہ بیٹر بنا سکتا ہوں کیونکہ کونٹنٹ بنانے کی جو تھیم آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے لیکن جب آپ دوسرے یوٹیوبرز کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے کام کیا ہے تو وہاں سے آپ کو اور زیادہ آئیڈیاز ملتے ہیں آپ کا برین اور زیادہ شارپ ہوتا ہے آپ کو اور زیادہ الفاظ مل جاتے ہیں کونٹنٹ منانے کا اور زیادہ آئیڈیا مل جاتا ہے یہاں اس ٹیب میں سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے کونٹنٹ گیپ اس کو تھوڑا اور سمجھ لیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں سرچ ٹیم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کونٹنٹ گیپ آپ آجاتے ہیں کونٹنٹ گیپ پر یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یوٹیوب پر ہاؤ ٹو کے ساتھ اور کیا کیا لے کے سرچ کیا جا رہا ہے اور اس کا سرچ والیم کتنا کتنا ہے یہاں پہ آلموس تمام سرچ کا والیم بہت زیادہ ہائی ہے آپ کسی ایک ٹاپک پہ کلک کر کے دیکھیں ہاؤ ٹو ریسٹ آئی فون تو آپ کے سامنے اسی کونٹنٹ گیپ کے اندر اور زیادہ کیورز مل جاتے ہیں کہ لوگ ہاؤ ٹو ریسٹ آئی فون کے ساتھ اور کیا کیا ٹائپ کر کے سرچ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ہائی والیم میڈیم والیم لو والیم تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ تمام کے تمام وہ کیورز وہ ٹاپکس ہیں جن پہ لوگوں کو سرچ کرنے پر نئی ویڈیوز نہیں ملتی اورڈ ویڈیوز ہی نظر آتی ہیں تو یہاں پر آپ اپنی جگہ بنا کے اپنے چینل کو پہلے سے بیٹر طریقے سے اور زیادہ جلدی گروہ کر سکتے ہیں تو یوٹیوب سٹوڈیو کی اس نئی ٹیپ سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کریں اپنے آپ کو گروہ کریں اس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں لوگوں کے کام کو دیکھیں لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں کس چیز پہ لوگوں کو نئی ویڈیوز نہیں مل رہی اس پہ زیادہ کام کریں جن لوگوں کی ویڈیو جن ٹاپکس پہ زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ان کو اٹھائیں ان سے بیٹر کام کریں انشاءاللہ آپ کا چینل جلدی گروہ کرے گا زیادہ ریچ آئے گی زیادہ ویوز آئیں گے اور سب سے بڑی بات جب آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ کا چینل سرچ میں زیادہ آئے گا نئے لوگ زیادہ آئیں گے نئے ویوورز آئیں گے اور آپ کے چینل کو اور زیادہ سبسرائبرز ملیں گے کیونکہ آپ اپنے چینل کے لیے جو ریگولر ویڈیوز بناتے ہیں ان پہ آپ کے پہلے والے سبسرائبرز زیادہ آتے ہیں ریٹرننگ ویوز آتے ہیں لیکن یوٹیوب سر سے آنے والا ہر بندہ پہلی بار آپ کے چینل پہ آتا ہے تو کوشش کریں نئے ویوورز کو کیچ کرنے کی اپنی ریگولر ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اس ٹیپ کو یوز کرتے ہوئے نیا نیا کونٹنٹ بھی بناتے رہیں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو کیسے لگی یہ آئیڈیاز کیسے لگے یہ ٹیپ کیسے لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو بندہ حاضر ہے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے کیوئنے ویڈیو میں آپ کے سوالوں کو شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گا لیکن اس دنیا میں جتنی محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی نمازوں کو پبندی سے ادا کرتے رہیں وہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے اپنا ڈھیٹ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم